اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدیا حبیب اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدیا نور اللہ برادران اسلام میں حاضر خدمت ہوں ناچیز مبشر ستارچشتی آستان علیہ شرگر شریف سے چاند دن قبل حضور قبلہ عالم مفقر اسلام مفتی آزم پاکستان امام الغیرت استاد علماء مفتی عرب و عجم ترجمان اقبال پاسبان مسلک اعلی حضرت مفتی محمد فضل احمد چشتی کلندری لہوری آپ سرکار کی طرف سے ایک کلپ ویرل ہوا ہے جس میں حضور قبلہ عالم نے ناچیز کے متعلق اللہ تعلقی کا اعلان فرمایا ہے آج میں اس کلپ کی وضاعت کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں بھائی محمد زمان بھٹا صاحب اور قبلہ نور محمد چشتی صاحب جو کہ چوک حجرہ شاہ مکیم والے مدرسے میں حاضر خدمت مجود ہیں ان کی خدمت میں حاضر ہوں اس بات کی وضاعت کرنے کے لیے کہ جس بنا پہ حضور قبلہ عالم فقر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب نے یہ کلپ ویرل فرمایا ہے اس کلپ کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضور قبلہ عالم کے پاس ناچیز کے کچھ کلپ بیجے گئے ہیں ان کے پاس ان کی خدمت میں حاضر کیے گئے ہیں جن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مخالفین میں سے بعض ایسے لڑکوں نے بعض ایسے فتنہ بعض اور شر پسند لوگوں نے ناچیز کے ادھر ادھر کے کلپ کٹ کے حضور قبلہ عالم فقر اسلام کی خدمت میں حاضر کیے ہیں کہ یہ مبشر جو ہے یہ آپ کے خلاف بولتا ہے اور آپ کی تحقیق سے اختلاف رکھتا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب پیر مراتب شاہ جو ادھر ادھر کے کلپ مسئلہ یزید پر تھے کٹے ہوئے یہ جو شر پسند لوگوں نے ادھر ادھر کے کلپ کٹ کے استاد صاحب کے پیش کیے تھے وہ مجھے سنائے گئے کہ یہ آج کے سعیدوں کے خلاف ہے صداد کو گالی دیتا ہے اور امام علی مقام کے خلاف ہے اور یزید کا دفاع کرتا ہے یزید کے دفاع میں بولتا ہے تو ادھر ادھر کے کلپ کٹ کر ناچیز کو سنائے گئے جس کی وجہ سے ناچیز کا ذہن خراب ہوا اور ناچیز نے حضور قبلاء عالم کی جو ایک نئی تحقیق ہے اس سے اختلاف کیا کہ ہمارا اس تحقیق سے اختلاف ہے جس تحقیق میں امام علی مقام کے خلاف باتیں کی جائیں اور یزید کا دفاع کیا جائے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ ادھر ادھر کے کلپ کٹ کر ناچیز کو سنائے گئے تھے جب الحمدللہ ناچیز نے استاد صاحب کی نئی تحقیق کہ مکمل بیان سنے اور مکمل تحقیق سنی تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یہ شر پسند لوگوں کی یہ ایک سازش ہے چال ہے حضور قبلاء عالم کی فکر کے خلاف اور ان کے تحقیق کے خلاف اور ان کی سوچ فکر کے خلاف اور ان کی ایک ذاتیات کے اوپر عرف اٹھانا اور ان کے خلاف بادگمانی پھلانی یہ شر پسند لوگوں کا کام تھا جن لوگوں نے حضور قبلاء عالم کے ادھر ادھر کے کلپ کٹ کے پیش کیے تھے ان لوگوں نے بدگمانی پھلائی اور ناچیز کا ذن خراب کیا اس کے بعد ہم نے الحمدللہ رجوع کیا ہے جب قبلاء چیشتی صاحب کے مکمل بیان سنے اور اس پر گوھر و فکر کیا تو حضور قبلاء عالم کے جو دلائل تھے وہ سب تمام مکتبہ فکر سے مضبوط تھے اور آپ کی تحقیق جو ہے وہ بالکل بے اے نہیں شرع شریعت کے مطابق تھی اور اس میں کوئی یزید کا دفاع نہیں تھا بلکہ امام علی مقام کا دفاع اور صحابہ اکرام کا دفاع تھا پہلی بات یہ تھی دوسری بات یہ تھی کہ ناچیز کا ایک موضوع لگا تھا ڈاکٹر اسرار دیوپندی اور مولوی ادریس اور رشید ابن رشید جو انہوں نے یزید کے وقالت کرتے ہوئے کتابیں لکھیتی یزید کی وقالت میں جس میں انہوں نے یزید کو امیر المومنین اور یزید کو ولی آدھ برحق سمجھا اور یزید کو جناب رحمت اللہ لے لکھا ایسے شرپسان لوگوں کے دفاع میں ناچیز نے ایک موضوع لگایا تھا ڈاکٹری اسرار کا اپریشن وہ آج بھی الحمدللہ میرے پاس موجود ہے مکمل موضوع میرے پاس موجود ہے اس کلیپ میں سے ادھر ادھر سے ڈاکٹری اسرار کے اور دیوپندیوں کے جو اکابر جن کے میں نے نام لیے تھی ان کے نام کاٹ کے وہاں پر قبلہ چشتی صاحب کا نام لکھ کر اسے ویرل کیا گیا سوشل میڈیا پر اور یہ کہا گیا کہ یہ چشتی صاحب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ چشتی صاحب یزید کی وقالت کر رہے ہیں جبکہ میں نے دیوپندی مولوی جو ہیں ان کے اکابر کا نام لیا تھا یہ اس کی وضاعت ہے انشاءاللہ میں ضرور حضور قبلہ عالم فقر اسلام مفتی محمد فضلہ میں چشتی صاحب کی خدمت میں حاضر خدمت ہو کے انشاءاللہ اس کی وضاعت کروں گا جو ناچیز کے خلاف کلیپ وائرل ہوا ہے اس کے برعکس انشاءاللہ میں ضرور اپنے حق میں کلیپ وائرل کرواؤں گا اور اس کے متعلق میں نے تمام دوستوں کو وضاعت کار بھی دی ہے میرے صاحب کا کلیپوں کے بارے میں میرے نئے کلیپ بھی سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں جو قبلہ عالم فقر صاحب کے حق میں ہیں قبلہ عالم فقر صاحب کے دفاع میں ہیں اس کے متعلق میرے تمام قبلہ عالم فقر صاحب کے جو مطبر شگرد ہیں ان سے بھی رابطے ہو چکے ہیں قبلہ شاہ صاحب سے اور دیگر مقررین حضرات ان سے رابطے ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم آج بھی چشتی صاحب کے ساتھ ہیں ہمارے خون کا آخری قطرہ انشاءاللہ قبلہ چشتی صاحب کے دفاع کے لئے حاضر ہے